تو کچھ جنرلس تھے یا کچھ لوگ تھے انہوں نے جا کے ویڈیوز بنائی اور ان کو کسی طرح ایکسس ملی اور حیران کن بات یہ تھی کہ پوری پوری بیلڈنگز کے اندر لوگوں کو سٹاک کیا گیا ڈمپ کیا گیا اور ان کو زندہ جلایا گیا وہاں پہ اور وہ جو ہڈیاں اور لاشیں تھی اس کے اندر عورتیں مارد بچے ایک دوسرے کے اوپر کمروں کے اندر سٹیک تھے اور ایسے کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا ان علاقوں میں لیبیا میں جب وہ عوامی ایک نوجوانوں کی تحریک اٹھ رہی تھی مخالفت کی تو کیا ہوا تھا ہر طرف سے اس کو ہوا دی جانے لگی اور جو جو شورٹ کمنگز تھی لیبین گورنمنٹ کے اندر ان کے سسٹم کے اندر اس کو ہوا دی جانے لگی اس کی وجہ سے عوام کا غم و غصہ بڑا میڈیا نے اس کے اوپر اور زیادہ زور دیا سوشل میڈیا پیک پہ جا رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم خبریں دیکھ رہے ہوتے تھے تو یہ ٹاپ کے جو انٹرنیشنل بروڈکیسٹنگ کمپنیز ہیں چینلز ہیں یہ وہاں کے عام نوجوانوں کو بلا کے اٹھا کے ہیرو بنا رہے ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان سے باقیوں کو اکسوا رہے ہوتے تھے اور فائنلی ان میں سے ایک کو جس کو انہ نے ہیرو بنایا تھا ان میں سے چند کو ان سے کہلوایا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ سب کچھ تو نیٹو آئے ہماری مدد کرے یعنی ایک عوامی بغاوت کی صورت پیدا کی اور پھر دشمنوں کو بلایا مدد کے لیے اب وہ پھر نیٹو آگئی آپ دیکھیں کیا ہے لیبیا میں کس کی گورنمنٹ ہے آپ مجھے بتا دیں لیبیا میں کس کی گورنمنٹ ہے جینل کی فتنے کی گورنمنٹ ہے ظلم کا راج ہے اور لیبیا محمر کذافی کے دور کا کیسا تھا لاکھ مہنگائی ہوگی میں نہیں کہتا کہ مشکل وہ تھا بلکل آمن تھا لوگ بڑے سکون میں تھے لیکن اپنوں کی حکومت تو تھی ظلم تو نہیں تھا بچوں کو زندہ تو نہیں جلایا جا رہا تھا اب یہ میڈل ایس میں جہاں پہ یہ عراق شام لیبیا اور یمن ان علاقوں میں دیکھیں کیا ہوگا پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی بعد میں اس کو بالکل ریموو کر دیا گیا یوٹیوب سے کہ وہاں کسی جو کچھ جنرلس تھے یا کچھ لوگ تھے انہوں نے جا کے ویڈیوز بنائی اور ان کو کسی طرح ایکسیس ملی اور حیران کن بات یہ تھی کہ پوری پوری بلڈنگز کے اندر لوگوں کو سٹاک کیا گیا ڈمپ کیا گیا اور ان کو زندہ جلایا گیا وہاں پہ اور وہ جو ہڈیاں اور لاشیں تھی اس کے اندر عورتیں مارد بچے ایک دوسرے کے اوپر کمروں کے اندر سٹیک تھے اور ایسے کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا ان علاقوں میں کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹس کے خلاف بغاوت کی اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہارے پر حکمران بنا جائے اس کی اطاعت کرو اور اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے ایک حکمران کے ہوتے ہوئے دوسرا مدعی سلطنت عثمانیہ میں یہ کیا جاتا تھا دوسرا مدعی کو قتل کر دیا جاتا تھا اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ جب ایک خلیفہ موجود ہے ایک حکمران موجود ہے کسی دوسرے کو اس کے اوپر حق نہیں ہے کہ وہ بغاوت کرے لوگوں کو اس کے خلاف اکسائے اس کے اندر لاکھ شارٹ کمنگز ہوں گی آپ سمجھا سکتے ہیں قول احسن سے اس کو بتا سکتے ہیں اس کے غلط بات کو لیکن آپ عوام کو مخالفت کے لئے نہیں اقسا سکتے اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برائی ہوتا وہ دیکھے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے زبان سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل میں برا جانے اب ہاتھ سے روکنا عوام کا کام نہیں ہے یہ تو فتنہ ہے اگر عوام چوری پہ ہاتھ کٹنے لگ جائیں گے ایک دوسرے کے تو وہ تو فتنہ ہے پھر گورنمنٹ کہاں گی گورنمنٹ کی لٹ کہاں گی اسلام میں صرف خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ سزائیں نافرز کرے ہاتھ سے روکنے کا اختیار صرف حکومت کو ہے عوام کا کام یہ ہے کہ آپ زبان سے منع کریں اور عزف الایمان یہ ہے جس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہے کہ دل میں کوئی انسان برا جانے زبان سے بھی منع نہ کریں عوام کا کام بنتا ہے کہ امن کے صورتحال میں زبان سے بات کریں اور منع کریں لیکن فتنے کے معاملے میں زبان بھی نہ کھولیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں جو سویا ہوگا وہ جاگے سے بہتر ہوگا پھر وہ چلنے والا توڑنے والے سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے والے سے بہتر ہوگا حکمہ کال یعنی جتنا آگے آپ فتنے میں انوال ہوگی اتنا زیادہ فتنے کے اندر آپ کا حصہ ڈلنے کا چانس ہے تو آج کے دور میں جو بات عربوں سے چلی تھی کہ یہ معاملہ ہم سب کو معلوم ہے یہ اچھی باتیں نہیں ہو رہی جو بھی تبلیغی جماعت بھی بابندی لگی ہے یا پھر جو وہاں پہ کنسرٹس اور اس طرح کی غیر اسلامی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس معاملے میں بطری کے احسن لوگوں کو اس کے اندر شامل ہونے سے منع ضرور کرنا چاہیے لیکن اس کو گورنمنٹس کے خلاف اکسانے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ پھر فتنے کی وہ صورت پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو لیبیا میں ہم دیکھ چکے ہیں جو ہم عراق میں معاملات دیکھ رہے ہیں جو شام میں معاملات دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے کے اندر شامل ہونے اور فتنے کو ہوا دینے میں حصہ بننے سے بچائے آمین یا رب اللہ